ہم نے 74 سال کا عرصہ گزرا پاکستان میں اسلام نہیں آیا نہ اسلامی اخدامات کے لئے کوئی قدم اٹھایا گیا جمہوریت کا نام لیا گیا تو جمہوریت میں پاکستان میں صحیح معلوم پنپ نہ سکی بلکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جمہوریت کے نام پر آمیریت قائم کی گئی ہے آمیریت کو فیروغ دیا جا رہا ہے اظہار رائے آزازی پر قدغن لگائی جا رہی ہے ہمارے راستے روکے جا رہے ہیں ہمیں میڈیا پر دکھانے کے لئے ان کو توفیق نہیں ہے اس لئے کہ ہم پاکستان کی اساس کی بات کرتے ہیں پاکستان کی نظام کی بات کرتے ہیں شریعت کی بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اس لئے ہماری زبان پر زبان تو محروق نہیں سکتے لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ان باطل قوتوں کے سینے میں تیر کی طرح لگتے ہیں ان کو یہ حمد نہیں ہوتی کہ وہ ہماری باتیں سوشل میڈیا پر یا پرٹ میڈیا پر چلائیں میرے مہتم بھائیوں موجودہ حکومت جو ایک مسلط حکومت ہے جسے ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا جس کے اقدامات کو ہم نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا بلکہ مسلسل چار سال سے اس جالی حکومت کی خلاف مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں اور اس کے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جالی اتخابات کی نتیجے میں برسر اقتدار آئی ہے اور پھر دینی مدارس اور مساجد سے انتہا تک جشمنی نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست کی دوحیل کر رہے ہیں تزہیق کر رہے ہیں اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن نے ان کا ایسا تعاقب کیا ہے کہ ہم نے ہر طرف سے ان کا جہرہ اتن کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے اور یہ انشاءاللہ چھٹی ہو جائیں گے کیونکہ یہ اپنی طاقت سے عوام کے اعتماد سے عوام کے مور سے نہیں آئے بلکہ خلائی مخلوق نے ان کو قوم پر مسلط کیا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ معیشت کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے افغانستان ایک نوزائی انقلابی ریاست ہے مگر اس کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے اس کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے اور ہم کہنے کو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایک مستقم پاکستان ایک ایٹمی پاکستان یہ کہتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی کہ مسلسل آپ کا ایکانومی گر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ایکانومی مضبوط ہے غربت جو تیس پیسد تھی آج چالیس پیسد ہو گئی ہے چالیس پیسد لوگ پاکستان میں غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں غریب کی قیمت خرید جواب کے چکی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ایسے حالات میں ہمارے حکمرانوں کو ڈوب مرنا چاہیے ہماری دیاست میں اگر اسلام کا نظام عدل ہوتا اگر یہاں شریعت نافذ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس پوزیشن میں ہوتے آج کہ دوسرے ملکوں کی مدد کرتے ہیں ہم دوسرے ملکوں سے اپنے اگرانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹھیک مانتے ہیں کردے لیتے ہیں بھاری سوٹ کے ساتھ کردے لیتے ہیں اور اب بھی جو ہمارے پاس ریزرب ہے وہ کردے کا ہے وہ اپنا نہیں ہے کردے کا ہے تو یہ پوزیشن کردی ہے جالی حکمرانوں نے ریاست مدینہ کی یا ریاست پاکستان کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلامی فلاہی ریاست کا خواب دے کر اس پاکستان کو بنایا گیا اب اس پاکستان میں لوگ بھیک مانگ رہے ہیں لوگ خود کشیان کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے لوگ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اور ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو غربت کی وجہ سے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیماری میں ان کے بچے ہسپیٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں ان کا کوئی شدوائی نہیں ہے میرے محترم بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم نے قائد جمعیت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور اس ملک میں انقلاب لانے کے لئے سرکوں پہ نکل آنا ہے اس ملک کو فلاہی ریاست بنانے کے لئے ایک طبیل اور پرحضب جدوجود کرنا ہوگا تب جا کے اس ریاست میں اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے اسلامی انقلاب آ سکتا ہے اور 23 مارچ جو ہم نے اس جالی حکومت کے خلاف اور جس نے پورے ملک میں مہنگائی کر دیا ہے پورے ملک میں تباہی مچاری ہے غریب غربت کے لقی سے نی سے جا کے زندگی نظار رہا ہے زراد کے شعبے کو تباہ کر دیا ہے اگریکلٹر برباد ہو گیا ہے اسی طرح ہر شعبے کو اور پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے چاہے وہ ہیل کا شعبہ ہو چاہے وہ ایڈوکیشن کا شعبہ ہو چاہے وہ اگریکلٹر کا شعبہ ہو چاہے اسٹوڈنس ہو کوئی بھی تب کا ملدور ہو کوئی بھی تب کا مطمئن نہیں ہے بلکہ ہر تب کے نے احتجاج کیا ہے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے جاکروں پہ لاسی چارج ہو گیا مزدوروں پہ لاسی چارج ہو گیا تاجروں پہ لاسی چارج ہو گیا یہ کیسی حکومت ہے اس حکومت کو اس لئے آج جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار کے حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دھڑا دھا تم خردیں لے رہے ہو ملک کو اور قوم کو مخروض بنا رہے ہو ہم ان کرزوں کا ذمہ دار نہیں ہے اور اسی طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ میں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تم جس قیمت پر اپنے شرائط پر ان نالائے حکمرانوں سے سردہ بازی کر کے اور ہمارے احمد داروں پر کبزہ کرنا چاہتے ہو اس قسم کے فیصلے کرتے ہو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ان فیصلوں کو ہم یوزی کی نوک پر رجھتے ہیں اور ان فیصلوں کو تصمیم نہیں کریں گے اور جب ہماری حکمت آگی تو ہم ان فیصلوں کو ختم کریں گے اور ہم ان کے پابند نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے پیچھے قوم کا فیصلہ نہیں ہے سیاسی جماعت کا فیصلہ نہیں ہے اس لیے ایک جانی شخص کو ایک نالائک اور نالائک شخص کو نال شخص کو یہ منڈیٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قوم کا فیصلہ کرے وہ ملک کا فیصلہ کرے میرے بھائی اور دوستوں اب یہ ریاست مدینہ کا نام لگا کے مساجد کو شہید کر رہے ہیں مدارس کو مدارس کو شہید کر رہے ہیں مدارس پہ قدغنے لگا رہے ہیں پابندیاں لگا رہے ہیں لیکن یاد رکھو یہ مدارس نہ صرف علوم اسلامیہ کے مراقب نہیں ہے بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات کے آہلی دیوار ہیں ان کو جو مسمار کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے ہم صد سکندری بن کے ان کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کراچی میں انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی بات کی چیف جسٹس نے ایک ہفتے کے اندر اندر مسجد کو جو چالیس سال سے مسجد قائم تھی اسے شہید کرنے کے لیے فیسنہ کیا تو میں نے اس موقع پر کہا کہ دیکھئے یہ پاکستان کا ججہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے کازی ونکوزات ہے پاکستان ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے اس میں پاکستان کا چیف جسٹس مسجد کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے آرڈر دیتا ہے اور جبکہ پاکستان کو مسجد بنانے چاہیے وہ مسجدیں شہید کر رہے ہیں اب اس سے قبل ہندوستان میں بابری مسجد کے حوالے سے ایک ہندو جج نے فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں بنی ہے یہاں پہلے مندر تھا اس لیے بابری مسجد کو شہید کر کے یہاں مندر تعمیر کیا جائے ہندوستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا پاکستان کے مسلمانوں نے احتجاج کیا دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس جج پر ہندوستان پر لاکھوں اور کروڑوں لانتیں بھیجی کیا پاکستان کا چیف جسس پاکستان کا ایک ذمہ دار جج اس طرح کا فیصلہ کرے تو وہ لانت کا مستحق نہیں بنتا اور پھر کسی نے مجھے کہا کہ یہ آپ سخت جملہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر عدالت میں بلایا گیا تو آپ کا حدیہ من کیا ہوگا میں نے کہا کہ میں عدالت میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر اس بیرغر جج کے سامنے پیش کبھی نہیں ہوں گا جس نے مسجد کے گرانے کا فیصلہ کیا ہے تو ایسے حالات میں ہمیں مسلمانوں کو ہمیں مسلمانوں کو دیندار طبقے کو مذہبی طبقے کو مولانا فضلرحمن کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کے اندر انقلاب برفا کریں اور اس ملک کو ایک پلاہی اسلامی ریاست بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید زیادہ وقت دیا میرا سفر بھی ہے میں پھر درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ تیئیس مارچ کو مولانا فضلرحمن صاحب نے اے آرڈی کے پی ڈی ایم کے پنے فارم سے بلانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس کے لیے جمن کے بھائیوں آپ میں تیار ہیں تیار ہیں انہوں سے سمجھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو وعدہ پورا کرنے کی تفیق ادا فرمائے اور سلام کی طرح ہم جائے اور قرآن کی چھٹی کرائے اور یہ جامعہ جو حضرت مولانا شہید عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ جو ہم سب کے شیخ تھے بڑے تھے اور جمعیت علماء سلام کے مرکزی نائب امیر بھی رہے اللہ تعالی ان کی درجات کو بلند فرمائے اور حافظ مولانا مولانا یوسف اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور اس جامعہ کو مزید تفقیق ادا کرنے کی تفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب جلال ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے طلباء عزیز جو آج فارغ تحسین ہو رہے ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ فارغ ہونے کے بعد دینی خدمات انجام دیں گے اور بالخصوص جمعیت علماء سلام کے سفوں میں شامل ہو کر اس تحریک کو تقویت پوچھائیں گے وآخر دعوانا حمدللہ طالب دعزادین آل تراؤری زرن شال او طالب دعزادین آل تراؤری زرن شال ہواد مبارک بس سلح استقلال طالب دعزادین آل تراؤری زرن شال او ہواد مبارک بس سلح استقلال